السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ لیٹ دیں گے آپ کو بچوں کی کہ وہ بچے جن کے سوئنگ ہم نے ہاتم کیے تھے اب ان کی کیا پوزیشن ہے یہ سامنے وہ بچے ہیں جن کے سوئنگ ہاتم کیے تھے یہ ان کی سلطے آل ہے بچے سارے ایکٹیو ہیں سنگ ہاتم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر یہ سنگ ہاتم نہ آپ کریں تو آپ پھانس جاتے ہیں یعنی یہ بطری کھڑی ہے سامنے یہ اس کا سنگ دیکھیں اب جب یہ ایک دوسرے سے لڑتی ہے نا تھا تھا کی بات جاتی ہے اور جب یہ حاملہ ہوتی ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بکرییں ایک دوسرے کو ٹکر مارتی ہیں تو دوسری بکرییں بات سنگ کر دیتی ہے اسی وقت اس کے بچے دس پانچ منٹ میں ایک بار نکل جاتے ہیں مردال اور بکری زبردست تکلیح میں چلی جاتی ہے اور پھر اکثر بکرییں مار بھی جاتی ہیں اس لیے جہاں پہ ہم نے اس طرح بکرییں رکھنی ہو نا کلوز فارمنگ میں جیسے یہ ہے یہ سسٹم اس میں پھر یہ ساری یہ ساری محضور سی جگہ ہوتی ہے کیونکہ کمرشل فارمنگ ہے تو اس میں بڑی یہ کنسٹرکشن شیڈ کی یہ ساری چیزیں بڑا ان کی مہنگ مہنگائی بڑی ہو گیا یہ کاسٹ بڑی ہوتی ہے ہمیں محسوس بکرییں رکھنی بڑھتی ہیں اب ہم ہی نے پچیس سے پینتیس سکیئر فوٹ جگہ دیتے ہیں شیڈ کے اندر پینتیس سکیئر فوٹ جگہ آئی ڈیل ہوتی ہے کیونکہ بڑی نسل ہے اس لیے پیسے تو پچیس سکیئر فوٹ بھی کافی ہوتی ہے تو آپ حضاب لگائیں پھر ہمیں بکرییں مناسب رکھنا پڑتی ہیں تو پھر یہ آپس میں لڑکی بڑھا ہے جگہ پوری ہوتی ہے جیدہ آپ کھلا وڑا نہیں دے سکتے کیونکہ شیڈ مہنگا ہوتا ہے بڑا جنہوں نے رہنا ہی شیڈ کی نیچے ہوتا ہے باہر دیکھیں بادر گرج رہی ہیں بارش ہونے والی تو اب یہ باہر تو نہیں جائیں گی باہر دوپ ہوتی ہے باہر تو کبھی کبھا جاتی ہیں زیادہ یہ اتر اپنا وقت گزارتی ہیں یعنی کہ تین اسے بکرییں شیڈ کے اندر وقت گزارتی ہیں اور ایک حصہ باہر گزارتی ہیں تو باہر جب اندر ہوتی ہیں بہت زیادہ ہی تکریں مارتی ہیں آپس میں خاص طور پر فیڈ ڈالیں آپ انہیں بندہ ڈالیں جو بھی ڈالیں خاملہ بکریوں کو بڑا حطرہ ہوتا ہے تو اس لیے بہتر حال یہ ہی ہے اس کا کہ آپ بکریوں کے بچوں کے سینگ ہتم کر رہتے ہیں بچپن میں جیسے ہی ہیں تو اب ان کے سینگ ہتم ہو گئے ہیں دس منٹ انہیں تکلیف ہوئی ہے اس کے بعد یہ سارے ہم آشت ہو گئے دودھ رودھ بیاد ہے کہ اندر باد یہ جیسے چھلنگے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کچھ زیادی ہوئی ہے تو اس لیے تھوڑی بہتی زیادتی اچھی ہوتی ہے جیسے بچوں کے لیے تھوڑی بہتی ڈان ڈبٹ اچھی ہوتی ہے ہم بالکل ہی انہیں کچھ نہ گئیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کے بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی نا ایک بار ایک بار کی تکلیف ہے اس کے بعد پھر جائے یہ بچے دیکھیں ادھر کدھر پھانس گیا آئے 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 لوگ اس نے بچے دیکھنا اس کے اوپر سارے چاڑ آئے ہیں ادھر آیا ہوں نیچے داب گیا نکل نکل کے باگ گیا تو وہ ایک بار کی تکلیف ہے یہ چھوٹے ہوتے ہیں ہفتے کی ایج کی یہ نہیں پتہ چلتا 10-15 منٹ کیلئی تکلیف ہوتی ہے پھر یہ ایک دم ریلکس ہو جاتے ہیں چلانگے لگاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں پاکتے دھوڑتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے یعنی یاد نہیں رہتا ہمارے ساتھ کچھ ہوا بھی تھا تو اس لئے ایک بار یہ تکلیف ایک بار کا دکھ اور ساری جندگی کا سکھ یہ فارمولہ یاد رکھ لیں بکریوں کے بچوں کا داسمنٹ کا دکھ اور ساری جندگی کا ان کا بھی اور آپ کا بھی سکھ یہ شیر یاد رکھ لیں بچوں کے سینگھ لازمی ہتم کریں لڑائیاں ہتم ہو جائیں گی تھوڑے ایریا میں آپ زیادہ جانور رکھ پائیں گے پھٹ سکون ہو جائیں گے بچے گرنے کی شرح بہت کم ہو جائے گی سٹریس فیکٹر ہتم ہو جائے گا جب یہ ہر وقت لڑائی کے موڈ میں رہتی ہیں لڑائی جگڑا تو سٹریس فیکٹر آ جاتا ہے اتنا او کا شکار ہو جاتی ہیں بکری ہیں نا زیادہ دودھ دے پاتی ہیں اچھے بچے دے پاتی ہیں سینگ نہیں ہوں گے بڑے معاملات آپ کے پیتر ہو جائیں گے تو یہ تھی ہماری جی آج کی ویڈیو آپ کو دکھایا کہ بچے جن کے سینگ ہتم کیے تھے پھر بکل ریلیکس ہیں 10-20 منٹ بعد آدھے کہ انڈرپا یہ بھول جاتے ہیں کہ درد بھی ہوئی ہے تھوڑی بہتی درد جو ہے نا یہ جائز ہوتی ہے انسانوں اہوانوں یہ زندگی جو ہوتا ہے اسی طرح ہی ہے اس میں کہے نا کہ پھولوں کی سیئے جائے تو آسان ہی ہوتا تو اس لئے پرشان ہی ہونے چاہیے یہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بچے ہیں ان کے جنگی بنانے کے لئے یہ کام کرتے ہیں تو اس لئے مصبت رہے کے سوچنا چاہیے تھوڑی سی تکلیف سے جنگی بن جاتی ہے اور آپ کی فارمر کی جنگی بن جاتی ہے اللہ حافظ